میاں نواز شریف کے جو اساساجات پاکستان میں ہیں ان کی نلامی کا کہا گیا اب ایک طرف تو یہ بھی بات آتی ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کے واقعی سارے اساسے پاکستان میں ہیں چلے ایک پیسد جو ہیں وہ بھی ارب روپے میں ہیں لیکن ان کی نلامی بھی کرنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہت مشکل ہے اب دیکھئے کہ بیس تاریخ کو نلامی کا آرڈر ہے اور ساتھ ہی درخواستیں آ جاتی ہیں ایک نہیں دو نہیں تین اور بہت لوگ آ جاتے ہیں پتہ نہیں ابھی اور کیا کچھ ہوگا باورڈوگر صاحب یہ کی ہو جاتا ہے یہ ہر دفعہ آپ اتفاق فاؤنڈری کی نلامی کرنے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا کوئی اور گھر نلام کرنے جائیں گے تو یہ ہوگا پتہ لگے گا یہ تو ان کے نام ہی نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کوئی اور آ جا تو کہتا ہے یہ تو ہے ہی میرا وہ اس آگڈار سب کی آپ کرنے جائیں تو وہ ان کی اہلیہ کے نام نکلتی ہیں یہاں کچھ کرنے جائیں تو وہ مریم صاحب نے درخواست دیئے کہ جی تو میری والدہ کے نام ہے سارا کچھ تو وہ میری والدہ پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے کمایا کہاں تک ایک روپے کی سیل نہیں ہونی تھی کوئی ایک پروپٹی نیلام نہیں ہونی تھی کوئی ساگڈار کی پروپٹی نیلام ہوئی ہو کوئی شہباز شریف کی نیلام ہوئی ہو کوئی سلمان چہباز کی حمدہ شہباز کی میاں شریف کی بیگم شمین کی کسی ایک کی کوئی ایک پروپٹی آج تک کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیلام نہیں کر سکی اب یہ دیکھ لیں اب نیلامی کے آرڈر آگئے ہیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اساگڈار کی جو پروپٹی تھی وہ ساری بیگم کے نام نکلا ہے بیگم نے کہا جی میرے اخلاقوں کے کیس ہی نہیں تو میری پروپٹی گورنمنٹ کسنا سے بیچ سکتی ہے اب اساگڈار صاحب نے ساری پروپٹی تھی دو دو مقصی ناموں میں لگائی ہوئی ہیں یہاں پر اب نیا چکر ہے ایک بندہ کہتا جی مجھے بیچ دی ہوئی ہے اور سیل ڈیڈ نہیں ہو سکی باقی میں بینک پیورٹ کر چکا ہوں وہ کل سکتی اور پھر یہ بینک میں کے وکیل کر لیں گے وہ وکیل جو ہے وہ اس طرح سے بچا لیں گے گورنمنٹ ہاتھ ملتی رہے گی دوسری طرف ایک پروپٹی ہے وہ کہتا ہے میں نے کانٹیکٹ پہ تھکے پہ لی ہوئی ہے تھکہ میں نے ان کو دے دیا اور وہاں پہ میں نے درست لگائی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ اب یہ لاؤ دیکھنا پڑے گا کہ تھکے کی پروپٹی جو تھکے پہ دی ہوئی ہے اس کی نیلامی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تیسرا ایک مال اور پہ بڑا قیمتی بنگلہ ہے جو نیلامی کے لیے رکھا گیا ہے اس بنگلے پہ ایک اتفاق مل کا سابقا مینجر جو ہے اس نے کوڑ میں چلا گیا اس نے کہا جی کہ یہ جب اتفاق مل جوتی یہ جب فروخت ہو گئی اب یہ ختم ہو گئی تو میرے کچھ میرے شہد بنتے تھے اس کے بدلے میں یہ کوٹھی جو تھی میاں صاحب نے مجھے دی میرے نام لگا دی تو یہ تو کوٹھی میری ہے یہ کسا سے آپ نیلام کا سکتے ہیں تو اب یہ سارے جو لوگ ہیں یہ سارے کوٹ میں چلے جائیں گے فیلال امیڈیٹلی یہ کہ کوٹ سے سٹے لے لیا جائے ایک دفعہ سٹے لے لیا اس کے بعد پھر یہ کیس جب تک ختم ہونا ہے اس کے بعد پتہ نہیں کیا سیاسی سین ہونا ہے کیا نہیں ہونا اور یہ سارا کچھ ویسے ختم ہو گیا ہوگا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پرانے کھلاڑی ہیں بڑے بڑے تگڑے کھلاڑی ہیں ان کو پتہ کہ کس طرح سے ٹوپیاں ڈالنی ہے مختلف لوگوں کے ناموں میں رکھنی ہے کس طرح سے پروپٹی جو ہے آپ کا خیال ہے یہ میاں نوازشی کی صرف اتنی پروپٹی ہوگی پاکستان میں پتہ نہیں بے نامی کس طرح نام ہے شباز شیل صاحب کہتا ہے جی میرے نام کوئی چیز نہیں ہے مریم یہ کہتی ہے پھر اس کے بعد اربو روپے کی پروپٹی پر نہیں کتنی کہاں کہاں پروپٹی ہیں کن کن ناموں سے کن کن ملازموں کے ناموں سے لیکن کن رشتہ داروں کے ناموں سے لے کے رکھی ہوئی ہے اور جب بھی وہ بیٹنے جائیں گے آگے سے یہ سارا کچھ نیاں ایک سسرا شروع ہو جائے گا کورس سے وہ سٹیل لے لیں گے اور اللہ خیاتہ اچھا عصد خرل صاحب اس کا کوئی حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ بڑے کھلائی ہیں جس طرح ڈوگر صاحب نے بتایا کہ آپ دیکھیں نا میاں اقبال برکت ہے اسلام عزیزہ اور محمد اشرف یہ نواز شریف صاحب کی جو جائدادیں ہیں یہ بیسیکلی ان کے بینامی دار ہیں یہ سارا ان کے ملازم ہوگی ان کے ملازم ہیں ان کے کچھ بھی یہاں یا ان سے کتا لگتا رہی ہے اب نیاب کا قانون یہی تو اس کے اندر خوبصورتی ہے کہ نیاب کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر اگر یہ ٹیگ لگ جائے کہ جناب یہ پبلک آفیس جو ہولڈر ہے اس کے یہ ملازم ہو یا کوئی بھی ہو تو یہ بیسیکلی اس نے اپنے احساس سے اس کے نام رکھئے تو لہذا نیاب اس کو کہتا ہے یہ نیاب اس پہ کاغنیس لیتا ہے اس پبلک آفیس ہولڈر کو جناب یہ جو احساس ہے فلان فلان بندوں کے نام یہ آپ کے بینامی دار ہے اس پہ نیاب جو ہے اس کو اختیار ہے اب نیاب جو اس کو چیز کو پروپٹی کو کاغنیس جو اس کے اوپر اس کو ضبط کرتا ہے اب یاد تو یہ ہے کہ وہ جو بینامی دار ہیں وہ سورس او انکم آپ نے بتا دیں کہ جناب یہ دیکھیں ان کی نہیں ہے یہ تو ہم نے اتنے کروڑ یہ کمائے اور اس کے وہ کانی ہے نہیں یہاں پہ اب دیکھیں نا میاں برکر جو ہے وہ جو شیخ اپرا کی بات کر رہے ہیں بیس مئی کو جو جو نام ہونی ہے اس کے والے سے جو اس نے درخواست ڈال لی ہے کہ ٹیسٹی کنالہ راضی کی جو آپ نے بات کی ہے کہ خرید چکا ہوں اور بزریا چیک سات کروڑ پچتر لاک کی یہ اتنے سمجھدار ہے نوازشنیم صاحب کہ اب دیکھیں نیب کے اندر جو انکوارئی انویسٹی کیسے گرفتاریاں ہوتی ہیں عام بندہ آگر چھوٹا موڑا کو ملزم ہو تو اس کے اوپر تو کوشن بھی لگ جاتا ہے اور وہ فروخت بھی نہیں ہو سکتی جہاں پہ اگر وہ جس نوازشنیم صاحب پیسے اسے اب یہ ٹوپی ڈالنے والی بات یہ ہے کہ چیک دے لیا وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے پاس سلیم اللہ کے پاس اب ماملہ جس طرح مریم صاحبہ جو ہے اور انہوں نے پنامہ کیس کے سامنے آئیں انہوں نے کہا دے والے صاحب کو بیٹوں نے بھیجے اور بیٹوں کے والے صاحب کو آگئے بھائیوں نے مجھے بھیج دیئے اور ادھر سے گھنگ بھا کے اس نے کہا جی مجھے اتنے ملکے چلانے میں کروڑ اور میں نے اس کی زمین لے لی ان پیسوں کی اور اس کے بعد سٹینڈڈ چارٹر کے خالب رب جبانک کیا ملے یار ہے سپریم کول کیے رہے میں جیسے سارے جرام نے آئیں تھی تو اس نے کہا میں نے پیسے وہ پھر واپس کر دیئے اور زمین پھر ان کے نام رہے گی اور پیسوں کو بجے سمجھ نہیں آرہی بندہ گھوم جاتا ہے کہ تم سمجھ نہیں آتے یہ کس طرح چلتی ہے پیرے اب وہ وہ کہہ رہے کہ افتاری جو ہے ان کے بارے سے یہ ساری سیلڈی نہیں ہوئی تو یہ اہام بندہ اگر نیب کی انکواری بھی ہو جائے انویسٹکیشن بھی ہو جو گریفتاری سے یا ریفرنس سے پہلے اس کی ساری چیزوں کوئر کوشن لگ سکتا ہے وہ تو اس کی نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے نہ سیلڈ کر سکتا ہے یعنی خریدوں پر کی صورت ہو ہی نہیں سکتی اب بسلم زیدہ ایک بندہ نکلا ہے اس نے کہا جی ڈی سی لورکوں کے ایک سو پانچ اکر جو ہے یہ انعلام کرنے کے لئے جو قبضہ میں لے رہے ہیں وہی جو پٹے والی بات ہے اور پھلوں کے جب باغ لگانے کے لئے بارس رمایہ کارک کی ہے اب بچار پودے لگے تھے اس کی زمین بھی ان کی ہے اور ان کی آمدن میں یہ لے رہے ہیں لیکن اس نے ایک ٹوپی بنا دی کہانی بنا دی کہ جناب دیکھیں میں نے تو باغ لگا دی ہے تو بھر باغ بھی لگا دی ہے تو جو کرپچن کے لوٹ مار کے پیسے سے ہے تو وہ باغ لگا رہے گا سرکار نے اس کو ضبط کر لگی بیچ کے اس کی جو انرسمنٹ نے لہا کر دکھا دیا کتنی ہے اس میں سے لے لے کتنے کی ضمین باغ لگا اس کو یہ جو تو عقیق سی بات ہے کہ اگر باغ لگا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حرام چیز جو ہے یہ غلر چیز ہے وہ باغ لگانے سے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اب سامر صاحب وہ جو باغ لگا ہے اس کی جو قیمت ہوگی وہ پروپٹی سے بھی زیادہ اوپر لے جائے گا کہ میری تو اتنی زیادہ انرسمنٹ ہو گئی یہ بھی طریقہ ہے یہ ایک اہم آدمی جو ہے بابر صاحب وہ چار مرلے بچارہ اس کو آ جاگا نوٹس وہ بھاگتا پھرے گا اچھا جی میں کیا کروں گا یہاں چار سو چوالیس تو مریم صاحبہ کیا وہ تو چلے نام ہے اس کا دے دے یہ تو چلے اب آگئے نا اب یہاں ویسے شوکنگ نہیں ہے کہ نواز شریف جن کے پاس اربوں روپے کے احساسے ہیں مبینہ طور پر جو مختلے جگہ گھومتے ہیں تو طبیعت احساسے ہو رہے ہیں نواز شریف کے نام نہ ہو تو وہ کس طرح سے یہ بھی نواز شریف وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے نام نہیں ہے دیکھیں ایک کہہ رہا کہ میں نے ٹھیک اپر لی ہوئی ہے نواز شریف کے نام ایک کہہ رہا جی اس نے ایگریمنٹ ٹو سیل کر دیا کہ نواز شریف صاحب پرائیم ہوتی ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں صرف پرائیم بھی تو میں کہہ یہ دو چار بھی انہیں اپنے پاس رکھی ہیں تو ان کی میربانی ہے صرف صرف یہ وہ زمینے ہیں یہ وہ پروپٹیز ہیں جو صرف کاغذات جب لکھ سے لکھتے ہیں جاتی اپرا کی پروپٹی کے جان اپنے ایسرٹس دکھانے کے لیے اسامہ صاحب جاتی اپرا کی پروپٹی کے ساروں کنال پر پشت میں لے اس کا کئی ذکر ہے اس میں تو چالیس لاکھ کی اوکت ہیں مارڈل ڈاؤن کے گھر جو ہیں اس میں سارا والدہ کے نام ہیں اچھا مارڈل ڈاؤن کے لیے گھار ہیں وہ ظاہری ہے نا خفیہ تو نہیں ہے سلمانی ٹوپی در ہی انہیں پہنے ہوئے مارڈل ڈاؤن کی گھار بھی نواز دیمکہ نہیں ہے بے گھار ہیں جاتی اپرا سے بھی یہاں پہ کپراپٹی گیا ہے ان کی یہ تو نام تو نہیں کہا جاتی اپرا میں جاتی اپرا میں نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے